بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیزک سیچر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا آرٹیکل ہے گازز لاؤ یہ گازز لاؤ نہ صرف بہت امپورٹنٹ بلکہ بہت فنڈیمنٹل لاؤ ہے الیکٹرو سٹاٹکس کا اس پورے چپٹر میں جب بھی ہم الیکٹرو سٹاٹکس پڑھیں گے کہیں پر بھی تو آپ دیکھیں گے کہ گازز لاؤ جو ہے وہ لازمی استعمال ہوگا اس وجہ سے اس آرٹیکل کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لازٹ آرٹیکل سے اس آرٹیکل کا ریلیشن کیا ہے تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ میں گازز لاؤ کو ڈسکس کروں آپ کو معلوم ہے ایک دو آرٹیکل پہلے میں نے آپ لوگوں کو الیکٹرک فلکس کا کونسپ دیا الیکٹرک فلکس کا کونسپ سمپل کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چارج ہو تو اس چارج کے گید الیکٹرک فی لائنز ہم بناتے ہیں اور اگر میں ایک سرفیس وہاں پر رکھوں تو اس سرفیس میں سے کتنی الیکٹرک فی لائنز پاس کریں گے اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ اس سرفیس کا فلکس ہے تو یاد رکھئے گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرک فلکس کیا ہوتا ہے یہ تو تھا جو پہلے میں نے آپ کو کونسپ دیا کل ہم لوگ نے کیا دیکھا کل ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ اگر میرے پاس ایک چارج ایک سرفیس کے اندر بند ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس چارج کا بھی تو ایک فیل ہوگا اس کی فیل لائنز اگر میں یہاں پر شو کروں تو وہ فیل لائن اس پوری سرفیس میں سے کروس کر رہی ہیں اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ اس پوری کلوز سرفیس میں سے کتنی فیل لائنز پاس کریں گی یہ بھی تو فلکس ہی ہے نا کیونکہ میں فیل لائنز کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنی فیل لائنز پاس کریں گی لیکن بس فرق یہ ہے اب یہ ایک کلوز سرفیس ہے تو جب میں نے اس کونسپ کو دیکھا تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لئے ہم لوگ کے پاس فارمولا تھا اور وہ فارمولا کیا آیا کہ اس پوری سرفیس میں سے کتنا فلکس پاس کرے گا وہ برابر ہوتا ہے q over epsilon not اس کو ہم لوگ نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو سرفیس میں نے آپ لوگ کے سامنے بنائی ہے وہ ایک سفیر ہے لیکن پھر میں نے آپ لوگ کو last article میں end پر یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر یہ سفیر نہ بھی ہو تو آپ اس shape کو اگر کوئی اور shape میں convert کر دیں پھر بھی آپ دیکھیں گے اتنی ہی lines پاس کر رہی ہیں تو جب تک آپ اندر موجود medium کو نہیں چھیڑتے تو پھر آپ جو مرضی shape لے لیں بس اس shape کا 3D shape ہونا اور close shape ہونا ضروری ہے تو جو مرضی shape لے لیں آپ دیکھیں گے کہ same number of field lines will pass through all kind of shapes جو مرضی surface لے لیں اس کا مطلب کسی close surface میں سے کتنے field line پاس کرے گی کتنا flux ہوگا یہ صرف اس بات پر depend کرتا ہے کہ اندر charge کیسا اور medium کیسا ہے یہ geometry پر اس کی shape پر depend نہیں کرتا یہ تو وہ بات تھی جو میں نے آپ کو last time بتائی آج کا article کیا ہے students آج کا article بھی یہی ہے exact یہی چیز ہم پڑھیں گے فرق یہ ہوگا کہ اندر میں نے ایک charge کی بجائے آج بہت سے charges رکھ دینے تو بس یہ فرق ہوگا یہی ڈائیگرام آپ کو بک میں بھی نظر آئے گی یہاں پر اور یہی ڈائیگرام students میں نے بھی آپ کے سامنے یہاں پر بنائی ہے وہی surface ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس surface کے اندر بہت سے charges جو ہے وہ distribute ہیں اور میں نے find out کیا کرنا ہے میں نے find out یہ کرنا ہے کہ اس پوری surface میں سے کتنا flux پاس کرے گا تو students یہ ہمارے پاس gase's law کیا لاتا ہے gase جو ہے وہ basically ایک scientist کا نام ہے now students ذرا تبجھو کیجئے گا ہم لوگ نے کیا دیکھا ہم لوگ نے کیا کیا جی سپوز there are many charges جن کو میں نام دے دیتا ہوں q1, q2, q3 up to qn enclosed جو بند ہے in a closed surface تو یہ سارے جو charges ہیں یہ closed surface کے اندر بند ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا یہ important نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس surface ہے اس کی shape کیسی ہوگی میں نے آپ کے سامنے کوئی بھی random shape بنائی ہے تو آپ کوئی بھی shape ہو سکتی ہے sphere ہو سکتا ہے cube ہو سکتا ہے cylinder ہو سکتا ہے now students آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو closed surface ہوتی نا اسے ہم ایک نام بھی دیتے ہیں Gaussian surface so students اب ضرور تبجھو کیجئے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے ان سارے charges کی وجہ سے اس میں سے کتنا flux پاس کرے گا یہ find out کرنا ہے تو میں کہتا ہوں now let us compute یعنی کے calculate کرتے ہیں the total electric flux passing through that surface تو میں total electric flux find out کروں گا جو اس surface میں سے pass کر رہا ہوگا now students یہ کیسے کریں گے میں آپ کو ایک logical explanation دیتا ہوں پہلے ذرہ imagine کریں میں نے آپ کو جو diagram دکھائی ہے اس diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے charges ہیں چلے میں کام کو آسان کرنے کے لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں صرف دو charges لیتا ہوں انہی پر discussion کرتے ہیں اور پھر سارے concept کو apply کر دیں گے بہت سے charges پر ذرہ imagine کریں میرے پاس ان دو میں سے ایک charge کو تھوڑی دیر کے لیے میں بھول جاتا ہوں اس charge کو دیکھیں students اس charge کے get اگر آپ دیکھیں تو electric field lines آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ جو electric field lines ہے suppose کریں ان کی تعداد ہے ایک بات کروں 50 اب یہ جو electric field lines آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ charge کے get electric field lines 50 ہیں تو آپ کی جو surface ہے اس میں سے بھی 50 electric field lines آپ کو پاس ہوتے دکھائی دے رہی ہیں یہ تو ایک اکیلے charge کی بات کر رہا ہوں میں ذرہ imagine کریں اس charge کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے charge کو focus کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں جو دوسرا charge ہے وہ بھی 50 lines اس کے گرد آپ کو دیکھ رہی ہیں اب یہ جو charge ہے اگر آپ دیکھیں اس کی 50 lines اس surface میں سے پاس کر رہی ہیں اور باہر آ رہی ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس اگر اس charge کا individual flux دیکھیں کہ کتنی number of lines پاس کر رہی ہیں تو وہ 50 ہے یہ تو میں نے الہدہ الہدہ دیکھا دونوں charges کو ذرہ imagine کریں اگر میں ان دونوں charges کو اکٹھے ایک ساتھ observe کروں تو اب آپ کو معلوم ہے دونوں positive charges ہیں تو ایک دوسرے کو repel کریں گے بھلے repel کریں لیکن آپ کو معلوم ہے 50 lines اس charge کی تھی 50 lines اس charge کی تھی بھلے اب وہ lines اس طرح سے straight نہیں ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی close surface میں سے اب ملا کر total 50 اس کی lines پاس کر رہی ہیں اور 50 اس کی lines پاس کر رہی ہیں تو total اب کتنی lines پاس کر رہی ہیں 100 یعنی کہ اب surface کے کتنا flux ہوگا تو آپ کہیں گے کہ دونوں کا جو individual علیدہ علیدہ flux تھا وہ add کر دیں 50 flux اس کا تھا 50 اس کا تھا تو اب surface میں سے 100 flux پاس کرے گا یعنی کہ اگر ایک surface کے اندر بہت سے charges ہوں تو پھر آپ نے اس میں سے flux کیسے find out کریں گے آپ سارے charges کا individual flux جو ہوتا ہے اس کو add کر دیں تو وہ ہی اس surface کا total flux ہوگا یہاں میں نے دو charges کی بات کی تو اگر 3, 4, 5 جتنے مرضی charges ہوں یہی rule آپ ان پر بھی apply کریں گے تو اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے مرضی charges آپ لے لیں جیسے کہ میں نے یہاں اس diagram میں بہت سے charges لے تو اس پوری surface میں سے کتنا flux پاس کرے گا یہ کیسے find out کر سکتے ہیں ہم سارے charges کا جو individual flux ہے وہ add کریں گے اور وہ ہی ہوگا total flux جو surface میں سے پاس کرے گا اتنا سیمپل سا concept ہے students تو ذرا تبجھو کیجئے گا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہ بار that total flux passing through total flux passing through Gaussian surface جیسے کہ میں نے نام دیا ہے اس surface کہاں Gaussian surface کہیں گے total flux passing through Gaussian surface کس کے رابر ہوگا can be calculated calculate کیا جا سکتے ہیں کیسے by adding اگر ہم add کر دیں the individual flux جو الہدہ الہدہ flux تھا of each charge ہر charge کا یہ ہے ہمارا سیمپل سا concept I hope آپ کو سمجھ بھی آگا تو اب میں اس کو کس طرح سے لکھوں گا کہ flux جو total آپ لوگ نے find out کرنا ہے پوری surface میں سے کس کے برابر ہوگا پہلے charge کا flux کتنا ہے پلس اگر صرف دوسرے charge کا دیکھیں اس کا flux کتنا ہوگا پلس تیسرے charge کو دیکھیں تو اس کا flux کتنا ہوگا اور پھر میں add کرتے کرتے آخری charge nth charge جو بھی ہوگا اس کا flux دیکھوں now students یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک charge کا flux کتنا ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا calculate کر دکھا وو تھا q over epsilon not تو اگر ہمارے پاس یہ پہلا charge کا flux دوسرے charge کا flux کی بات کریں گے تو q 2 over epsilon not تیسرے charge کی بات کریں گے تو q 3 over epsilon not اور nth charge کی بات کریں گے تو q n over epsilon not now students آپ دیکھ رہے کیا common آرہا epsilon not نہیں epsilon not نہ کہی کیونکہ epsilon not نیچے denominator میں ہے تو 1 over کی total flux is equals to 1 over epsilon not اندر باہر آگیا 1 over epsilon not اندر کیا رہے گیا پہلی term میں سے q 1 رہے جائے دوسری term میں q 2 رہے جائے q 3 رہے جائے up to q n اور پھر students اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو bracket ہے bracket اندر سارے charges کا sum ہے تو یہ تو کیا بن جائے گا وہ total charge جو اس surface کے اندر موجود ہے تو میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں کہ total flux is equal to 1 over epsilon 0 times اور bracket میں کیا لکھوں گا total charge enclosed a e close surface is equal to 1 over epsilon 0 times times ka multiply کرna 1 over epsilon 0 times kisko multiply کرna total charge enclosed یہ ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں total flux کس کے وار ہے 1 over epsilon 0 times total charge enclosed یہ ہے gauze's law students تو students اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ gauze's law important کیوں ہے یاد رکھئے گا اس کی ایک application میں آپ لوگ ساتھ بھی discuss کر رہا ہوں پاکی اس کو detail میں تو ہم کل ہی دیکھیں گے وہ application یہ ہے کہ gauze's law is used